السلام علیکم ویوز بلکم بیک ٹو میرے چینل بیٹی آف لائی وید ارسن موم میں ہوں آپ کی حوث سمیرہ محسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں گاجر اور مٹر کی پیوری آپ کے بیبی کے لیے ویڈیو اور ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ان کی غزائی عمیت کے بارے میں بتا دوں آپ جانتے ہیں جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں وہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں اور جبکہ چھوٹے بچے ان کو سب سے زیادہ نیٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ جس طرح ہم مختلف چیزیں بچوں کو دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہمیں گھر پر بنا کر بچوں کو دینی چاہیے اور مختلف ریسپی ٹرائی کرنی چاہیے اسے بچے بھی خوش لیتے ہیں اور آپ کے بجٹ میں بھی یہ چیزیں بلکل فٹ آتی ہیں اور آپ اپنے بچے کو بلکل نیچرل غزا دیتے ہیں جو کہ بچے کے لیے بہت ہی صحت مند ہوتی ہے تو گاجر اور مٹر کی پیوری بنانا بہت آسان ہے بینہ بگزایا کہ یہ چلتے ہیں ہم اپنے ویڈیو کی طرف تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے لینی ہے گاجر گاجر کو آپ نے اچھی طرح سے دو کے اس کو قدقش کر لینا ہے پھر آپ نے یہ دیکھیں یہ تقریباً آدھا کپ مٹر لینے ایک گاجر لیا آپ نے اس کے بعد ہم نے ایک گلاس بھر کے اس میں پانی کا ڈالنا ہے میں تھوڑا ڈالنے ہوں لیکن مجھے بعد میں تھوڑا زیادہ ڈالنے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی مظر آپ نے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ یہ اچھی طرح سے گل جائے ٹھیک ہے اور یہ سارے چیزیں آپ نے پہلے واش کر لینا ہے میں نے ان کو واش کر کے آلیڈ ہی رکھ لیا تھا ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو چولے پہ رکھ دینا ہے برنر میں نے آن کر دیا اور اس کو چولے پہ رکھ دیا ہے ٹھیک ہے چمچ کو ہلانا ہے اب یہ دیکھیں اس کو یہ اس کو تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے آپ نے اتنا پکانا ہے کہ جو مٹر ہے وہ اچھی طرح سے گل جانا ہے یہ آپ نے ساسا چیک کرتے رہنا ہے اور آپ نے چمچ کو بھی بار بار پر طریقے سے ہلانا ہے کہ یہی نہ ہو کہ یہ جل جائے یہ قوانٹیٹی آپ نے اپنی بی بی کی نیٹ کے مطابق لینا ہے مطبع شروع میں بچے تھوڑی تھوڑی قوانٹیٹی آپ کو پتہ کھاتے ہیں میرا بی 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 بڑا ہے تو اس لئے وہ ذرا زیادہ کھا لیتا ہے ماشاءاللہ تو اس لئے میں نے اس کے مطابق اس کی قوانٹیٹی لی ہے آپ نے بلکل تھوڑی قوانٹیٹی لی نہیں ہے بلکل شروع میں یہ دیکھیں اب یہ تقریباً مٹر اس کے گل چکے ہیں گاجریں بھی ڈن ہو گئی ہیں اس لئے میں نے فلیم کو ذرا سلو کیا ہے اب میں پانی چکھا رہی ہوں کہ پانی کی قوانٹیٹی بھی ٹھیک ہے کہ مطبع اس فارم میں پیوری بن جائے کہ بچہ آسانی سے کھا لے تو پانی بھی دیکھ لیں اس حد تک اس میں پانی رہنا چاہیے یہ دیکھ لیں ابھی ڈن ہو گیا اور میں نے فلیم کو آف کر دیا ہے اب میں اس کو مشین میں ڈال کے اچھی طرح سے ہم نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے پیوری کی فارم میں اس کو لے آنا ہے یہ دیکھ لیں اس طرح سے آپ ہینڈ بلینڈر سے کرنا چاہتے ہیں ہینڈ بلینڈر سے کر لیں مشین میں کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھ لیں اب یہ بالکل اس فاہ میں آگیا اور یہ بالکل ڈن ہو گئے